نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دودھ پینے کا زمانہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے دودھ سے سہراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہیں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ غزرہ شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نوہ دہاتوں میں پھیج دیتے تھے دہات کی صاف ستری ابو ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے کیونکہ شہر کی زبان بہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعید کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا میری گودھ میں ایک بچہ تھا مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر ازارتے تھے ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ کافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر تیہ ہوا جب یہ کافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی ادھر حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کا ستارہ سریعہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زادتی کا باعث بن گئی کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارہ نہ کیا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر عارس بن عبدالعزا سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کیلے چلوں شہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس درر یتیم کو لے کر آئیں جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالہ ہونے والا تھا یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آغوش میں آگئے اپنے خیمہ میں لاکر جب دودھ پلانے بیٹھی تو بران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سے رہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا شہر حضور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ کے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا بھی خچر اب اس قدر تیزی سے چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی کافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ رضی اللہ عنہ ہو کیا یہ واقعی وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے الغرض ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قہت پڑا ہوا تھا تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خوشک ہو چکے تھے لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اب روزانہ میری بکریوں جب چرہگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے حالانکہ پوری بستی میں کسی کو اپنے جانوروں کا ایک کترہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چکتے ہیں چنانچہ سب لوگ اسی چرہگاہ میں اپنے موویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چرتی تھی مگر یہاں تو چراؤ گاہ اور جنگل کا کوئی عمل داخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا الغرض اسی طرح ہر دن ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشنما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اب ہم دستور کے مطابق رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انام و اکرام سے نوازا گو قائدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارہ نہیں تھی عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ عنہ کو رضا مند کر لیا اور پھر ہم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں سے پھر بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے بہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل و کوت سے علیدہ رہتے ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ امہ جان میرے دوسرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراغہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراغہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا ناظرین کرام امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ ہک بان